اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انہ کا حمد و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انہ کا حمد و مجید دوستو آج بیس جنوری دو ہزار تئیس اور صبح کا وقت فرینک فرڈ جرمنی کے اندر دیکھیں آپ آسمان پہ بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی بادلوں کا راج اور دھند بڑی سخت ابھی تو کچھ کم ہو گئی ہے یہ اس چیز کا پتہ دے رہی ہے کہ ایک دو دن میں صدید قسم کی جو سردی ہے اور برف ہے وہ آنے والی ہے جرمنی کے بعض علاقوں میں تو بہت برف پڑ چکی جو انچی جگہ ہے دھٹی جا چکی ہے لیکن فرینک فرڈ میں عمومن آخر پہ باری آتی ہے یہ اگر آپ گھاس پہ قریب سے دیکھیں پاکستان میں آپ جب صبح نکلا کرتے تھے تو اس کو ککر ہم بولتے تھے وائٹ کرر جو وہاں گھاس یا فصلوں کو ڈام چکا ہوتا تھا بہر ہے یہ یورپ کا موسم آج بات جو کرنے والی ہے بڑی تکلیف دے ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں دن بدن غریبوں کے لیے اتنے خراب اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جو ڈاکٹرز جن کا کام زندگی بچانا ہوتا ہے اور ان کے سامنے اکثر و بیشتر لاشیں آتی ہیں ان کا وہ چیر پاڑوں وہ ان کے سخت بڑے دل بڑے سخت ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب کی تیریر میری نظر سے گزری ہے اور جنہوں نے انڈ پہ بتایا کہ وہ تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت کہہ رہے خداوندی جو ہے وہ اس ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جو حالات وہاں ہو چکے ہیں جو ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں وہ اوپر بیٹھے ہیں کرسیوں پہ اور جو غریب ہیں عوام وہ پس رہی ہے ایک سٹوری ہے یہ میں وہ جو آج ہی میری نظر سے گزری ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ اپنے الفاظ میں بیان کرنے میں اور جس نے لکھی ہو انہی الفاظ میں بیان کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے سنیں تو آپ کے بھی جو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سخت سردی میں آپ یہ گرم جو تخلیف دے مضمون ہے وہ سنیں تو پھر آپ کے جو عزیز وعقارب پاکستان میں زندگی بزار رہے ہیں ان کی حالت کا آپ کو اندازہ ہو جگا کیونکہ بعض اوقات انسان کی بس کی بات نہیں رہی تو وہ وہاں کا علاقہ چھوڑ دے اپنی جان بچانے کے لیے جہاں لٹیروں کا راج ہو اپنی اپنی منزل کو پانے کے لیے وہ نیچے غریب لوگوں کو کیا کہتے ہیں نیچے روند رہے ہوں ڈاکٹر صاحب ہیں کراچی سے وسیم افندی صاحب دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا تھا جیسے سر پر گولی لگی تھی خون بہت زیادہ بیٹھ چکا تھا مگر نوجوان کے حواس ابھی قائم تھے میری یونی وام دیکھ کر اس نے مجھ سے التجاہ کی کہ ڈاکٹر صاحب میری موت کی خبر میرے گھار والوں کو نہ بھی جئے گا اور ساتھ ہی میرے سامنے ہاتھ چوڑ دیئے مجھے حیرت تھی کہ میں اسے بچانے کے لیے پر امید تھا اور وہ شخص یقینی موت دے کر بات کر رہا تھا خیر میں نے اسے تسلی دی اور اپریشن تھیٹر پہنچے جہاں اسے بہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا گیا اور ساتھ ہی میں اس کے پروداد بھی سنتا رہا کہانی سناتے سناتے لڑکا بہوش ہو گیا اور اسی بہوشی بھی جنجوڑ دے اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب لڑکے نے تجا کی کہ میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دی جئے گا بلکہ لاش ایدی سینٹر یا چھپا کے حوالے کر دی جئے گا تو میں نے اس سے پوچھا ایسی کیا وجہ ہے اس نے بتایا کہ میرے والد صاف ہوت ہو چکے ہیں میری تین چھوٹی بینیں ہیں جنہوں نے مجھے دو دن سے کچھ جنہوں نے دو دن سے کچھ نہیں کھا مجھے آج دو دن بعد مزدوری ملی اور میں دہاڑی لگا کر آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوں نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی میرے پاس کل دولت وہ آج کی دہاڑی لگ جانے والی مزدوری اور ایک پرانا سب موبائل تھا اگر صرف میری بات ہوتی تو میں شاید یہ تیرہ سو روپے ڈاکوں کو دے رہی تھا مگر مجھے پتا تھا کہ گھار میں دو دن سے بھوکی بیٹھی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہیں یہ پیسے ڈاکوں لے گئے تو میری بہنیں کیا کھائیں گے جبکہ یہ لوگ خوف خدا سے آ رہی ہیں تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے لہٰذا میں نے مزاحمت شروع کر دی اور ان ظالموں نے محض اس تیرہ سو روپے کی خاطر مجھے گولی مار دی ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے میں مار جاؤں گا مگر مجھے فکر ہے کہ میری گھر میرے گھر والے جن کے پاس روٹی تک کے پیسے نہیں ہیں وہ میرے لئے کفن کے پیسے کہاں سے لائیں گے کبر کے پیسے کہاں سے لائیں گے لہذا میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہ دی جائیں ساتھ ہی اس نے جے میں آٹھ ڈال کر پیسے اور موبائل میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے گھر کا ایڈریس بتایا اور کہا یہ پیسے گھر پنچا دینا اور یہ موبائل بیج کا میری چھوٹی بہن کو نیجیتی خرید دینا بہت دنوں سے زدکار رہی تھی اگر میری والدہ کا سلا بلند ہوا تو انہیں تسلیت دیتے ہوئے میری موت کی خبر دے دینا ورنہ کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا کسی دوسرے شاید مجدوری کے لئے چلا گیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ نجوان حالتِ غنودی میں چلا گیا وہیں سے موت کی اگوش میں جا پہنچا مگر میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ اب تک ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی سلاب ہم کو کیوں بہا نہیں لے گیا سرکش جناب کی طرح ہمارا کلا کما کرنے کے لئے فرشتے کیوں نہیں اترے ہم لوگ اب تک کہرِ الٰہی سے محفوظ کیوں ہیں جبکہ مسلمانوں والے اعمال ہماری اکثریت کب کی چھوڑ چکی ہے بد دیانت حکمران بد دیانت عوام لٹیرِ حکمران لٹیرِ حکمرانوں لٹیرِ حکمران لٹیری عوام قاتل حکمران قاتل عوام دوسری طرف اسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال و عزت کو حرام قرار دیا ہے انہی سوالات کو سوچتے ہوئے میں نے ہر چیز اس نوجوان کے گھر والوں تک پنچائی اپنی جیب سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا ان لوگوں کے لئے مناسب روزگار بنا کر بہت جلد یہ ملک چھوڑ کر بے ماف حملی کسی اور ملک منتقل ہو رہا ہوں کیونکہ جتنی شدت سے اہلیاں پاکستان کہہ رہے خدا کو آواز دے رہے ہیں مجھے نہیں لگتا مجھے مجھے نہیں لگتا یہ آگے کیا کہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ یہ جو اچھے نظارے ہیں صبح کے وقت سیر کے یہ دیکھتے جائیں اور انجوائے کریں اور ساتھ یہ ساری جو حقیقت ہے آج کل پاکستان کے حالات کی وہ سنیں کیونکہ جتنی شدت سے اہلیاں پاکستان کہہ رہے خدا کو آواز دے رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ان لوگوں کو توبہ کو مولد بھی مل جائے گی یہ ہے ڈاکٹر آفندی صاحب کا لکھا ہوا چھوٹا سا ایک تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ظلم کی ایک چھوٹی سی جو واردات ہے ایک ہی ہے چند دن پہلے باپ اپنے تین بچوں کو مارنے کے بعد اس نے خود کشی کر لی کیونکہ آٹا نہیں تھا کھانے کے لیے گھر میں یہ وہ واقعہ جو کوٹ ہو گیا وہ ایسے بیشمار واقعات ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا پاکستان کے جو علاق اور آپ دیکھتے ہیں روزانہ یہ جو ٹی وی چیخ کے کبھی وہ امران خان کی حوالے میں بور رہے کبھی وہ نواز شریف کبھی وہ یہ کجرات برادران کبھی وہ ازرداری کبھی بھٹو یہ پورا ملک جو ہے اس وقت اس روزانہ کی جنگ میں الفاظ کی جنگ میں چینلز کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی اس میں لگے ہوئے ان لوگوں کے پاس مال کی کمی نہیں ہے کرپٹ کرپشن کر کے ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ پیسہ کہاں رکھنا ہے دوسری دوسری تیسری تیسری خفیہ بیویاں نکر رہی ہیں ان بڑوں کی اور ان کو مال بنا بنا کے کونٹو میں ڈا رہے ہیں اور یہ چارے غریب لوگ جن کے پاس ایک ٹیم کا کھانا نہیں کھانے کے لیے ان کی یہ حالت ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے یہ واقعی صحیح بات ہے آئندہ چند مہینوں کی بات ہے یہ سالوں کی کہ یہ غریب لوگ جب نکلیں گے نا باہر اور ان امیرزادوں جو امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر شیشوں کے محلوں میں جب ان کے گھروں تک یہ کام پہنچے گا پھر وہ جو کہر خداوندی کے جو نظاریں ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے